لندھل اڈڈیپ سکول میں با حوالہ عید ملاد النبی واش میڈیا پرڈیکشن کی جانب سے یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو سیرت النبی سے اگاہی اور عید ملاد النبی کی جو ہے وہ پور رونک تقریب سے لطف اندوز کرنے کے لیے آج لینکیسٹر ہائی سکول میں یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے تو اپنی تقریر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی تقریب کا آغاز کروں گی اور عبداللہ کلاس سکس کے سٹوڈنٹ کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گی کہ وہ سٹیج پہ آئے اور کلام الہی سے ہم سب کی روحوں کو جو ہے وہ اتر کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدرک وبدونا انکا بزرک اللذی انکد زہرک ورفانا لکا ذکرک فاینما الوسر يسرہ فاینما الوسر يسرہ فایذا فرگت فانصب ویلی ربک فرغب صدق اللہ العظیم موزز سامین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب باسعید بارہ ربی الاول کے حوالے سے منقد کی گئی ہے موزز سامین اکرام ایک سچے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عشق رسول میں تمام حدود پار کر لی جائیں مجھ سے اگر کہ پوچھے کہ تمہارے دل میں یا میرے دل میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا ہے تو میں بلا ججک کہہ دوں گی نہ جب تک کٹ مرو میں حواجہ یسرب کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مرو میں حواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا امان ہو نہیں سکتا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاہ ہے دیدہ ہارتا کرنا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ حضرہ کرنا جب وقت نزاہ ہے آقادی دارتا کرنا وہ جن کی ظلفوں میں دلیل کی رنائی جن کے بالوں میں کرامت کی زبائی جو چہرے پر ظلفیں ڈالیں تو کائنات پہ حریت کی شب تاریخ چھا جائے ظلفیں ہٹائیں تو کائنات روزے روشن کی طرح دھمک اٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھت و سنا بیان کی جائے تو مدھت و رسول سن کر ہمارے کلیجے میں تھن پڑ جائے شجر جھومنے لگیں حجر قدم جھومنے لگیں صیرت النبی کے حوالے سے ہجاب فاطمہ تقریر کرنے کے لئے سٹیج پر تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے رستے اساں ہو گئے مشکل تھے رستے اساں ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حراں ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو گئے معجزہ جائے قرآن اور میرے ہم مقدم ساتھیوں السلام علیکم نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جنابِ صدر یقین مانگے مجھے جب یہ موضوع ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا کہ آج مجھے سرط النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے جب میں سرط النبی کا تذکرہ کر دی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والے نظر آتے ہیں مجھے ہندہ گماف کرنے والے خیر البشت یاد آتے ہیں سرمایہ حیات ہے سیرد رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرد رسول کی فلاق قینات ہے سیرد رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیدھر رسول کی جناب صدر جب میں اس موضوع پہ بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ گلال بوکھے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دینے والے نظر آتے ہیں مجھے ہندہ کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں میں ان کی صیرت کے کیا بات کروں میں ان کی صیرت کے کیا بات کروں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ اپنے برائے کا گم کھانے والے وہ مرادے گریبوں کی بر لانے والے وہ اپنے برائے کا گم کھانے والے جناب صدر آج کی دنیا والے کسی کی دیانت کو دیکھتے ہیں اور کسی کی خصورتی اور کسی کی اسخوابت کی بات کرتے ہیں میں اپنے نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس کے اندر ساری دنیا کی خصوصیات پائی جاتی ہیں کس شان سے اللہ نے اتارے محمد کس شان سے اللہ نے اتارے محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے محمد جناب صدر میرے نبی کے اندر صداقہ تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر سخوابت تھی جسے اسمان گنی بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمرہ فروغ بن گئے میرے نبی بہادت ہے جسے علی شہرہ خدا بن گئے میرے دوستوں یقین مانگئے میرے نبی سے محمد کت کازا یہ نہیں کہ بڑا بڑا چراغہ کر لو جم جم کرنا تے بڑھ لو میرے نبی سے محمد کت کازا یہ ہے کہ اپنی روز مرا کی زنگی میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے میرے نبی کی پیر بھی کرو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے جم سدر جس کے دل میں میرے نبی کے لئے محبت نہیں الفات نہیں جذبہ نہیں ایسے دل والے منافق تو ہو سکتے کافر تو ہو سکتے فاسق تو ہو سکتے مگر مومین اور مسلمان نہیں ہو سکتے میرے دوستوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس تقریر کا احتتام کروں کچھ وقت کی قلت ہے مضمون تو والت ہے کچھ کہہ نہیں سکتی چپ رہ نہیں سکتی احتتام بھی وہی ابتدا بھی وہی میرے نبی پر عربہ درودہ اور خربہ سلام آج ماملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لئے جو ہے وہ سارا یہ رینگمنٹ کیا ہوا تھا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے اپنے وطن سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وطن کی محبت کے لئے جو یہاں پہ چند تری اور فور کلاس کے بچی آئیں گے اور وہ اس پہ ٹیبلو پہ پرفارم کریں گے ملی نغمہ ہے اللہ اکبر موسیقی 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 ہمارا مذہب کیا ہے آپ بتائیں مٹا ہمارا مذہب کیا ہے اسلام ہمارا مذہب ہے شاہ باز درست جواب ہے ہماری الہامی کتاب کون سی ہے کون سی کتاب ہے ہماری درست جواب ہے شاہ باز مجھے آپ یہ بتائیں ہم اللہ تعالی کے گھر کو کیا کہتے ہیں ہانا کبہ ہانا کبہ کہتے ہیں درست جواب ہے جی clapping کریں ہماری کلی گئے یہ لیں گے سب کو نظر آ رہے ہیں یہ کریں گے we will we will واہ We will rock you We will, we will rock you grass music موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عظمت علی تو تھڑ چیرمن لینکیسٹر ہائی سکول ماکے والی تسلیل نشہرہ ورکان زلہ گویرہ ملہ آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے میں جشن عیر ملادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باد آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد واج میڈیا پروڈکشن کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج ہمارے سکول میں ایک پروگرام کیا جس میں نات سپیچز ٹیبلو اور کویز اس طرح کے پروگرام ہوئے اور بچوں نے خوب انجوائے کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہر سکول میں ہونے چاہیے تاکہ بچوں کی منٹل ڈیویلپمنٹ ہو اور بچے جو ہیں خوب انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی